اک اونکار ستنام کرتا پرک نربھاو نرغیرکالم رت عجونی سیدھن گرپرساد جف آد سچے جگاد سچے حیدی سچے نام ایک ہو سی بھی سچے سوچے سوچ نہ ہوئی جے سوچی لکھوار چپے چپ نہ ہوئی جے لائے رہاں لیوتار بکھیاں بکھ نہ اتری جے بننا پوریاں بھار سہ سے آن پاں لکھوئے تو ایک نہ چلے نال کیوں ستی آرہ ہوئی ہے کیوں کوڑے تو تیفال حکم رجائی چلنا نہ نکھے لکھے آنا آدھ سری گرنانک دیزی مہاراج دی آدھ بانی دا نام جپ ہے گرنانک دیزی مہاراج دی ساری رشار دھارا جپ دے آلے دوارے پر کرما کر دی ایشور پرابتی دا مکھ سادھن گرو بابے نے جپ ہی دسے آئے جپو تا ایکو ناما آور نرافل کاما گرنانک دیزی مہاراج دی پرتم بانی جپ ہے جپ دے اوپر منگلا چرن ہے یہ منگلا چرن گرنانک دیزی مہاراج داوی منگلا چرن ہے اور جب دیزی ساب داوی منگلا چرن ہے آدھ کال تو بھارت دے رشی منی جد بھی کوئی دھارمت گرنٹ لکھ دے سن تا منگلا چرن لازمی کرن دے سن منگل گائن کرنا دھارمت لکھاریاں دی دنیا دے ایک مول پرمپرا بن گئی اکثر منگل سرستی تے گنیش دا ہی کیتا جاندہ سی ایسا خیال سی کہ سدھی داتا گنیش ہے بدھی داتا سرسوتی ہے منکھ دی مول منگاوی اے دو نے سدھ اور بدھ سدھی دیت جگت دے سارے پدارس آجاندے نے بدھ دیت برہمنڈ دا سارا گیان آجاندہ ہے پدارس دی بکھ شریر دی ہے گیان دی بکھ من دی ہے ضمیر دی ہے اے چیز کیوں ہے کتھوں ہے ادا آد کی ہے ادا مد کی ہے ادا انت کی ہے ہر وستو نو جانن دی اے تیبر بکھ منکھ دے اندر موجود ہے اے بہدک بکھ ہے منکھ سب کچھ پراپت ہی نہیں کرنا چاندہ بلکہ سب کچھ جاننا بھی چاندہ ہے جد وہ کسے وستو نو کسے ہستی نو پوراں روپ جس جاننا چاندہ ہے کہ جد جانکاری اسنو مل دی نہیں تو اس طرح بے چین ہو جانگا ہے جیسے بکھے نو روٹی نہ مل دی اور اس وقت ہی اسنو ترپتی مل دی ہے جد اسنو پوراں تاورت جانکاری مل دی ہے خود اس سوالان کا جواب مل دی ہے تو آد کال تو منگل گائن ہوندے رہے سرستی دے گنیش دے اور اے کلپنا بڑی پربل روپ دے دھارمک دنیا دے چاہی رہی کہ سدھی داتا گنیش ہے بدھی داتا سورسوتی ہے سلسلہ وار دھارمک رہبری پرشاندی شنکھلا دے صاحب شریگرنانک دیل جی مہارائی دا آگمن ہویا آپ نے اس پرمپراتو وقھوں کے جو منگل گائن کیتا ہے وہ کرتے دا کرتے دانے اور صاحباندی دھارنا کہ صد اور بدھ پرماتما تو بینا اور کسے تو بھی پراپت نہیں ہو سکتی اگر صد تے بدھ ایک عیشور تو بینا بھی کسے ہور تو پراپت ہو سکتی ہے تو عیشور دی پوجا دی کوئی لوڑ ہی نہیں رہ جاندی اس بھی پرستی تھی کوئی لوڑ ہی نہیں رہ جاندی کیونکہ منکھ دی مول منگا ہی ای دو نے صد اور بدھ تو صاحب شریگرنانک دیو جی مہاراج نے جو منگل گائن کیتا ہے ایک گرمت دیش مول منتر منے آ جاندہ ہے گروگرن صاحب جی مہاراج دا منگلا چرن اور جب جی صاحب دا منگلا چرن اے منگل ایک تو شروع ہوں گا ہے ایک شدی ایک تو مل دیئے بدھ ایک تو مل دیئے ادپتی ایک تو ہے پالنا ایک تو ہے ناس ایک تو ہے جگت دی مول سطح ایک ہے اور ساری انیکتہ اس ایک دے آسری تے کھڑی ہے ساری انیکتہ اس ایک دے چون پیدا ہوں گی ہے صاحب شریگرنانک دیو جی مہاراج جد وسماد منڈل دکھ گئے نے جد ایک روپ ہوئے نے تا آف دی رسنا تو واقعی ایک نکلے ایک اوانکار او ایک ہے اور اوانکار ہے بھاو اس تو ہی اتپتی ہو رہی ہے پالنا ہو رہی ہے ناس ہو رہی ہے اوانکار تن شبداندہ جوڑ ہے اکار اکار مکار اتپتی کرنوالا پالنا کرنوالا ناس کرنوالا اس ساری کریا ایک تو ہو رہی ہے او جو ایک ہے اوانکار ہے صاحب کے نم او سطح ہے صدیری ہے ہمیش ہے اور او جو سطح سروپ ہے او ہستی والا ہے او دا نام ہے جیسے ایسی کہہ دینے آن فلانے دا نام بہت وڈہ ہو گیا فلانے دا نام آسمان پہ چڑ گیا مطلب ہے او دی ہستی بہت ہو گئی ہے او دی سمرتہ وڈ گئی ہے او دی طاقت وڈ گئی ہے او جو ایک ہے جس توت پتی پالنا کے ناس ہو رہے ہے او سطح روپ ہے ہستی والا ہے نامنے والا ہے او جس بھی ہستی ہے او پھر کرتہ نہیں ہے کرتہ ہے اور جو کرتہ ہے ایسا کرتہ ہے کہ اپنی کرتہ دیکھ پورے آئے ہے او کیول کرتہ نہیں او کرتہ پورک ہے کمار نے گھڑے بنایا کمار اپنے گھر بیٹھا گھڑے کسے ہور دے گھر میں مصور نے تصویر بنائی ہے مصور اپنے کاردیچ ہے تصویر کسے ہور کاردیچ لٹکی ہوئی ہے تھٹھے آر نے بانڈے بڑھائی نے پر چل دے او اپنے کاردیچ بیٹھ ہے بانڈے کسے ہور دے گھر دیچ پرماتما ایسا کرتہ نہیں ہے کہ او دی طریق اوستوں وقت ہو گئے نہیں اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے اپنی بند تردیچ بیٹھ گئے چاہے وہ ریٹ دا ذرہ ہے چاہے وہ سورج دی کرن ہے چاہے پھلان دی سندرتا ہے چاہے بدلان دی گرجن ہے چاہے ساگردیاں لہرانیں چاہے کیڑی ہے چاہے ہاتھی ہے جو بھی اس دی کرت ہے برہمندے ذردے ذردے لٹک وہ بیاپک ہے پوریا ہویا ہے پرکھ دے اکھری ارکھوئے ہی نے پوری پوری بسنتا سا پرکھا جو پوریاں پوریاں دے چھ رمیا ہویا ہے وہ پورکھ وہ ایسا کرتا پورکھ ہے جیدہ سباؤ ہے چی بھے تو ریٹ نربھاؤ نرویر بڑے مول آگنے کسے دا ویر ہر دیچ رکھنا کسے دا بھے ہر دیچ رکھنا اس طرح دے منکھنو نرک دیچ جان دی لوڑنے جو بھے دیچ جی رہے ہیں ویر دیچ جی رہے ہیں کئی دفعہ سی دیکھنے ہیں دشمن نہیں چنگا لگ دا پر دشمنی نو ہردش دھارن کیتا ہے جب دشمن نہیں چنگا تو پھر دشمنی نو بھی بار کر دیئے جو دشمن بہڑا ہے تو پھر دشمنی بھی بہڑی ہے او جو کرتا پرک ہے بھے تو ریت ہے اور اس دا بھے تو ریت ہونا انجھ بھی سباوک ہے کیونکہ اس تو وڈہ ہی کوئی نہیں اور اکثر بھے وڈہ ہی دا ہوندہ ہے ویر شریقہ نال ہوندہ ہے کس کا شریق کو نہ ہی نہ کو کنٹک ویر آئی او دا کوئی شریق ہی نہیں اس تو کوئی وڈہ ہی نہیں تو صدگر کہیں لینے او بھے تو ریت ہے ویر تو ریت ہے پھر سمیں تو بھی ریت ہے اکار اس دا کوئی ماضی نہیں اس دا کوئی مستقبل نہیں بھوت کال کے بھوشدی سمبھاونا پرماتمہ نال نہیں جوڑی جا سکتی اسی ایسا نہیں کہہ سکتے پرماتمہ ہویا سی او بھوت کال دی گھڑنا نہیں ہے پرماتمہ ہوگے گا او مستقبل دی سمبھاونا نہیں ہے او بھوشدی سمبھاونا نہیں ہے او بھوت کال دی گھڑنا نہیں ہے او دن آلہ سی جوڑ سکتیاں تو کیول ورک مان پرماتمہ ہے سو ہے تن کالان دی چھو نہیں او ترے کال درسی ہے او تن کالانو دیکھن والا ہے او خود تن کالان دے اندر نہیں ہے ترے کال درسی ہے اس وقت سدگر نے کہہ دیتا ہے اکال سمیں تو پر ہے جو سمیں دے چھو نہیں ہے سمیں نو دیکھن والا ہے جس تو سمیں پیدا ہوں گا ہے جو سمیں دے چھو نہیں ہے اور انجوی پرم اند دی دنیا دے چھو سمیں کوئی میں نہیں نہیں رکھتا منوک دکھ دے چھو ہے سمیں بتیت نہیں ہوں گا سمیں وڈا ہو جاند ہے کال وڈا ہو جاند ہے کسی خوشی دے چھو ہے اند دے چھو ہے مستی دے چھو ہے منوک کیا اٹھتا ہے آج دا دن تے انج لنگ گیا جیمیں ایک پال لنگ گیا آج دی رات تے انج لنگ گئی جیمیں ایک گھڑی لنگ گیا پر منوک دکھ دے چھے بیچینی دے چھے وپتا دے چھے کیا اٹھتا ہے آج دی رات تے بہاڑ بن گئی ابوری نہیں ہوں دی آج دا دن تے ایک یگ بن گیا لنگ دائی نہیں دکھ چاہے سنسارک ہوئے چاہے ادھیاتمک ہوئے سما لمبا ہو جاندہ ساہد گروہرجن دیو جی مہراج دا ایسا فرمان ہے چار پہر چو جگے سمانے رین بھائی تب انت نہ جانے اے پربو تیری جی چھوڑی دا جڑا دکھ ہے اوہ دکھ دن دے چار پیر منو چار یگ ہو گئے لنگ دے نہیں تی رات کتنی لمبی ہے ایتے کتھن تو بھی پڑے ایتے کہن تو بھی پڑے پرماتما انند سروپ ہے اُتھے سما ہی نہیں ہے اُتھے دن رات ہی نہیں ہے بھگت کبیر کہنے دن سورین نہیں بید نہیں ساسر تہاں بچے نرنکارا کہت کبیر نرپسے دھیاو باوریا سنسارا اُتھے سما نہیں ہے کیونکہ سمیدہ بود سوری تے چندرما کر کے ہوندہ جب چندرما دکھائی دے رات ہے جب سوری دکھائی دے دن ہے دن تے رات دا بود تاریاں کر کے سورج کر کے ہے دن سورین نہیں دن رات اُتھے نہیں سما کھو گئے اکال تو کیونکہ سی ورطمان ہی پرماتما دے سک دیاں ماضی مستقبل نہیں کہہ سک دیاں پرماتما ہے سو ہے تو ستگر کہنے دینے وہ اکال ہے سمیں تو پرے تو کدھر ایسا ہی نہ سمجھ لیا جائے وہ ایک کلپنا ہے تو ستگر کہنے نہیں مورت مورتی مان ہے اُدھی ہوند ہے اُدھا وجود ہے پر وجود تو کدھر ایسا خیال نہ بن جائے کہ واقعی وہ گھڑیا گیا ہے بنایا گیا ہے یا جنم آیا گیا ہے تو اکدم ستگر کہنے نے آجاؤنی اُدھا جنم نہیں ہے اُنہوں کے سب بنایا نہیں ہے اُدھی مورتے کرت نہیں ہے اُو اجاؤنی ہے جنم دیچ نہیں مورتی مان ضرور ہے اور اجنم ہے جنم دیچ نہیں پھر اُس بھی ہچی کس طرح ہے تو ستگر کہنے میں سیہ بھن اُو اپنے آبتوں آپ ہی پرکاش مان ہے آپی میں آپ ساجے ہو آپی میں رچے ہو نام دوئی قدرت ساجیے کر آسن جتھ ہو چاہو اُنہیں اپنی ساجنہ آپ کیتی ہے اُنہیں اپنی بنتر آپ کیتی ہے اُنہیں اپنا پھیلاو وستار آپ کیتا ہے اور آپ ہی اپنے آپنوں سکیڑ لیندہ ہے جب اُو اُو قرس کر آسر تارا پراجہ دھرت سب دے اپارا جب آسر سکرت ہوں کب ہوں تم میں ملتے دے دھر سب ہوں سی بھنگ اُو اپنے آبتوں آپ ہی پرکاش مان ہے ایسا جڑا پری پورن پرماتما ہے گر اُو روشنی ہے اُو چاننا ہے اُو گیان ہے گیان داتا ہے گرو ہے ایسا جو پرماتما ہے جو گرو ہے آدھی گرو کےول پرماتما ہے اور کوئی گرو نہیں آدھ ان ایک ہے اوتارا سوئی گرو سمجھو ہمارا اپرم پرپار برم پرمیسر نانک گرو میں لیا سوئی گیو کیڑے مکوڑیا نوی جیون چریا دا گیان پری پورن پرماتما نے دے رکھے بچے آدھی پیدائش کے میں ہوں دیئے انہا دی پالنا کے میں کری دیئے یہ پنچیاں نو پتا ہے چو پائے جانورا نو پتا ہے کسے سکول دے چو پڑن نہیں جاندے کوئی کتابہ انہاں نے نہیں پڑیا کوئی گیان انہاں نو نہیں دیندہ لیکن اس سارے دا سارا بود انہاں دے اندر موجود ہے اتھوں سپشت ہو گئی کہ سارے جیوان دا پریرن دائے کے کیول پرماتما گیان دائے کے کیول ایشور ہے جتنے سندر گھونسلے کئی دفعہ پنچی بنا لیں گے کوئی منقص گھنگ دی سونی بنتر نہیں بنا سکتا تو گیان ہے تو اس سارے دا سارا جیان دین والا پرماتما ہے کہ گیان دین دین آتے وہی پرماتما گرو ہے آپ کہنے گرو اور وہ جو گرو ہے پرساد دایا دی مورتی ہے دیالو ہے کرپالو ہے دایا دا گھر ہے ایک جب جی صاحب دا منگل ہے ایک گرو بن صاحب جی مہراج دا منگل ہے اگے شبد ہے جف جف بانی دا نام ہے گرو بن صاحب جی مہراج دچ جتنیاں بانیاں آئیاں نے بقیدہ انا دے نام نے سکمنی رہراس سوہلا اور اسے طریقے نلچو بولے فنے چھند بھٹاں دے سوئیے سینس کرتی سلوک اتیادک واراں وق وق بقیدہ بانیاں دے نام نے تو سب توں پرثم پہلی جڑی بانی ہیں ایدہ نام ہے جب جب صاحب دیکھ دو سلوک نے اٹھتی پاوڑیاں ہیں پہلا سلوک اپ کرم ہے اخیر لا سلوک اپ سندار ہے پرثم سلوک آد سچ جواد سچ حیدی سچ نانکہوسی دی سچ اخیر لا سلوک اپ سندار پاؤن گرو پانی پتا ماتا دھرت مہت دو سلوکیں دے اچھکار اٹھتی پاوڑیاں ہیں اور اے اٹھتی پاوڑیاں پرماتما تک پہنچندہ ایک وسیلہ صاحب گرو نانکہ دیو جی مہراج نے جگت میں بخشش کیتا ہے پہلے سلوک دیکھ آپ فرمانی کردینے چونکہ بانی دا نام ہے جب تو جب کس دا کرنا ہے اے دست دینے کس دا جب کرنا ہے آد سچ جو آد سچ حیدی سچ نانکہوسی دی سچ آد سچ جو انہا دی ہے جی دا آد لبیا نہیں جا سکتا اور اس وقت بھی ایک قائم دائم سی اجے جگان دا ارمب نہیں ہویا سی اس وقت بھی یہ سچ موجود سی ہونوی ہے اور اگاں بھی اے ہی سچ ہوئے گا صدیوی ہے ہمیشہ ہے اسے رجب کرنا ہے اس سچ تک پہنچن واسطے اس آد سچ تک پہنچن واسطے جگہ دیکھ وقت وقت سادھن جھٹائے گئے جیسے دھن کمان دے کئی طریقے نے دھرم کمان دے گی کئی طریقے نے جیسے بھوک مٹان واسطے کئی پرکار دا بھوجن ہے سڑے ریش دے ترہ ترہ دے ان کھا دے جاندے نے مہرہستر دے لوک جواری کھا کے گزارہ کر لیں دے کوئی باجرہ کھاندہ ہے کوئی کنک کھا کے اپنی اپدیز کا چلاندہ ہے اور ایسے پرانتنے جنہ دی خوراک کے بلچاول ہے ترہ ترہ دے ساگ سبزیاں وک وک جو بکھ نوں مٹان دی انے پہوجن انیک پرکار دے بکھ سارے دے اندر ایک کوئی ہے بھجن دا ڈھنگ وک وک ہو سگدہ بھجن دے تریٹے وک وک ہو سگدہ دھرم دی تارنا وک وک ہو سگدی ہے پر سارے دے اندر پربو ملن دی جو پیاس ہے وہ ایک ہے جو پرماسما دے ملن دی تڑپ ہے وہ ایک ہے لیکن ایسا بھی ہو سگدہ کہ کئی دفع پوشٹٹ تے پویتر بھوجن نا ملے تو مجبوری چمنک اپویتر تے غلط بھوجن بھی کر لیندہ یا اگیاں واسو کے کر لیندہ سوچھ پانی تین نو نا ملے اور بندہ بہت ترکھا ون تووے تو مجبورن ایک گندلا جلگی تی لیندہ اسی طریقے دین آل جو کچھ سادن جگت دکھ پر چلت سن جوڑے سادن پرماسما تک پچان دکھ اسمرت سن جگت گرو بابے نے انہا دی چرچہ کی تی اور اس پرثم پاوڑی دکھ ایوی دسے ہے کہ پرماسما تک پہنچن سکھ سب توں وڈی رستے دکھ بادھا کی ہے تو اسی پوڑی دکھ دکھ ہے کہ کیوں سچے آرہ ہوئی یہ کہ کوڑے تُتھے پاوڑ پرماسما کی یہ سچ بادھا کی یہ کور پرماسما کی یہ ست اور ایشور تک پہنچن واسطے رستے دکھ بادھا کی یہ جھوٹ سرف منوکھ نے اسط دی دیوار پہنچ توڑنی میں ست تک اپنے آپ پہنچ جائے گا سرف منوکھ نے کورنو چھجنے سچ دی پرافتی اپنے آپ ہو جائے گی سرف منوکھ نے اپنے ہتھانچوں کن کرتے کوڑیانو سکنے ہیرے رکن اپنے آپ پرافت ہو جائے گی چھوڑنگی ہمت چاہی دیئے تو یہ اسط ایک کور ایک دیوار ہے اس دیوار نو توڑن دے جو جو اپرالے کیتے گئے جگت گرو بابا انہاں دا ذکر کر دینے کیونکہ من نو جڑی میل چڑی ہے وہ کور دی ہے رستے دکھ جڑی دیوار ہے ایک کور دی ہے تو ایک طریقہ یہ اپنایا گیا سڑی ریشت کہ تیر تھاندہ اسنان کری ہے اور اسنان کردیاں جھوٹ دی کند دھے جائے گی اسنان کردیاں کور دی میل اتر جائے گی سچ دی پرافتی ہو جائے گی ساہب شریگرلانک دیو جی مہاراج کل جگدے مہان رہبری پرش اس سادھن نال سیمت نہیں آپ دا فرمان ہے کہ سوچے سوچ نہ ہو وائی جے سوچیں لکھوا سوچ شبد سنسکرٹ دائے کہ دی ارثنے پویسرتہ اسنان سوچ کرے دن سر رات من کی میل نہ تن دے جات سوچ کرن دے نال اسنان کرن دے نال من سچا نہیں ہوں اسنان کرن دے نال کوردی میل اتر دینے بلکہ بھگت کبیر سے اتھے تک کہن دینے جل کے مجن جیگت ہووے نت نت میندک ناوے ٹیسے میندک ٹیسے اونر فر فر جونی آوے آپ اور ایک واقع دچ فرمان کردن کبیر گنگا تیر جو گھر کرے پیوے نرمل نویر بین ہر بھجن نا مکت ہوئے ان کہہ رہنے کبیر آپ دے دیچگ نامت گرن تھ لیچ ایک بڑا سندر چند ہے آپ کے دینے گنگ نہائے جو نر تر ہیں میندک کے انہ تر ہیں جن کے گنگا میں گھر ہے سنکھ بڑھائے جو نر تر ہیں گڑھے کے انہ تر ہیں جن کے سنکھ جیسے سر ہیں جت بڑھائے جو نر تر ہیں مور کے انہ تر ہیں جن کے لمبے لمبے پر ہیں کہت کبیر سنورے سندو وہی نر تر ہیں جن کے ہردے میں ہڑا ہے اس طرح دے مہاپورش پرمپرہ وادی نہیں ہوں دے ست وادی ہوں دے ست وادی آن دا تے پرمپرہ وادی آن دا ہمیشہ گھول رہے ہیں ست وادی ہی دو طرح دے رہے ہیں سچ جان لے ہے کہنا نہیں بھے کیوں نہیں کہنا کیونکہ کواں گے تو جگد ویروتہ دیجھ کھڑا ہوگے گا آکھاں گے سنسار سیمت نہیں ہوگے گا دوسرے ست وادیوں نے سچ جانے ہیں سچ کہنا بھی ہے تاکہ جگد بھی جھولی کے پیش سکے سوچ ہے سوچ نہ ہو وئی جے سوچی لکھو اس طرح دا اشنان ایک دفعہ نہیں جے لکھان دفعہ بھی کیتا جائے تاوی پویترتہ نصیب نہیں ہوگے گی تاوی کور دی پال نہیں چھکتے گی اور اکثر تے ایسا دیکھیا گیا ہے کہ دنیا دے بہت وڈے وڈے تھگ تیر تھاں دے کنڈے ہی مل دے بنارس سڑے دیش دا مکھ تیرت سب تو وڈہ تیرت لیکن حیرانگی دی گل اس دیش دے تھگ بھی بنارس دے ہی مشہور نے کبیر جیسے سنتنو بھی کہنا پیا کہ ہر کے سنتن آکھیے بنارس کے تھگ تو اشنان کرن دے نال چاہے وہ کیسیوی ندی کیوں نہ ہوگے اے ٹھیک ہے کہ کچھ پانی اس دھنگ نال پویتر ہو سکتا ہے کہ وہ شریر واسطے مفید ہوگے شریر دے انیکہ روگانو کٹن دے سمرت ہوگے پانی اس طرح تے وہ دیوتاوی ہے پربودی کدھتی ہوئی شکتی ہے لیکن یہ سمجھ لے آجائے کہ جلد اشنان کرن نال ہی پربودی پرابتی ہے تو صاحب گرنانک دیو جی مہراج اس نال سہمت نے اس واسطے گرمت نے جتھے جتھے تیرتھ بنائے جلد دے نال نال پانی دے نال نال بانی دا پرکاش رکھے زور جتا اس گلتے کہ توں کے وال پانی دا اشنان ہی نہیں کرنا بانی دا اشنان کرنا ہے اور پانی بھی وہی پویتر ہے جس دا بانی نال سنبند ہوئے جاپ نال سنبند ہوئے تاپ نال سنبند ہوئے بھجن نال سنبند ہوئے اس طرح دے پانی دا اشنان وقتی تاور تے کچھ سکھ شانتی تے دے سکتا ہے کیڑے پانی جاپانی بانی نال جڑے ہوئے جاپ تاپ بھجن نال جڑے ہوئے پل کیول پانی دے اشنان نوں پربودی پرابتی دا وسیلہ سمجھ لےنا جگہد گرو بابا کہنے نے سوچ ہے سوچ نہ ہوئے جے سوچی لکھوا دوسرا طریقہ اے اپنایا سڑے ریش دے ریشی منی آنے کہ بولن دے نال منخدی بہتی سکتی نشت ہو جاندی ہے بول دے آئیں منخدہ من بہتا کھنڈتا ہے بول دے آئیں کچھ ہواک اساکت نکل جاندے ہیں بول دے آئیں کچھ بولانا کسی دا دل ٹوٹ پیندے ہیں تو کی کریئے بولیئے ہی نہ خاموش رہنا ہے چپ رہنا ہے دراصل اندرا ہر تبو دی جتی ہوئی مہان دین ہے او دی جتی ہوئی ایک مہان کلا ہے اور اس دی جتی ہوئی ایک مہان شکتی ہے چاہی داتے اے ہے اس دا صحیح اپیوگ کری ہے جیسے جیون اس نے سانو بڑا چونٹی دیتا ہے تی آخر دیتا جائے میں اس جیون دی ورطوں ہی نہیں کرنے جیون چاہی دانے اس سواس میں نو چاہی دینے پھر تے ماں اٹھا رسنا دا غلط استعمال نہیں کرنا صحیح استعمال کرنا ہے اکھان دا غلط استعمال نہیں کرنا صحیح کرنا ہے کننا دی غلط ورطوں نہیں کرنے صحیح کرنے ہیں لیکن کچھ ایسے بھگوڑے سن جنانو اپنی زبان دیتے دھوچانے سی انہ نے دھارنائے بنا لی چوک پی رہنے ہیں کیونکہ بولن نال شکتی نشتوں دیئے بولن نال غلط بولیا جاندہ ہے اور بولن دی بہتی جی کدرے وادی پہ جائے تاں پھر خاموش کرنا بھی بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے ایتے ٹھیک ہے کہ بہت بولن دی نال من کھنڈ دا ہے غلط بولن دی نال من کھنڈ دا ہے لیکن ایدہ اے مطلب بھی نہیں کہ نا بولن نال کوئی من جڑ جاندہ ہے پویتر ہو جاندہ ہے بولیے ہی نا تے کور دی جڑی کند ہے تے ٹڑ جاندیے ایسا نہیں ہے ایتے ٹھیک ہے کہ جیسے ہی سیخ سادی سابدہ کتھن ہے جو جوے مشک بہترز یک تودہ گل کم آواز ہرگز نبینی خجل تو کہیں گے کاتھ بولن والا تے سوچ کے بولن والا کدھی خجل خوار نہیں ہوں گا کدھی دکھی نہیں ہوں گا جوے مشک بہترز یک تودہ گل بہت کنتی باق آپ کہیں دینے اے بندے تو مو دے چون پورے دا پورا مٹی دا تودہ کڑیں مٹی دا تہر کڑیں اس نالوں بہتر ہے کہ جو دے دانے جتنی ایک نکی جنگ گل آخ پر ہوگے مشک کپورور کی او دے چھ مہک ہوگے او دے چھوگندی ہوگے پھر ایک تھا تے آپ ایسا بھی کہیں دینے کہ میں دیکھا ایک بندہ سجاکھا ہے تے چل رہے ہے کہ میں ہوں اسنو رستہ دکھا ہوں ایسا میرا بولنا اتھے اجائیں ہوگے گا ویارت ہوگے گا وگر بینم کہ نابین آؤ چاہست اگر خاموش بسن نسینم گناہست جو میں دیکھا کہ ایک نابین بندہ ہے اندھا بندہ ہے اور او دے اگوں چاہ ہے کھو ہے اگر خاموش برن نسینم گناہست جو میں اتھے بھی چپ رہ گیا اے گناہ ہوگے گا اے مہا پاپ ہوگے گا پر میں اے دیکھا ایک سجاکھا بھی ہے انہوں خوبی دکھائی دے رہے ہے کہ پھر میں ڈھنڈورہ پٹی گیا ہوا بھئی خوب ہے اے میرا بولنا اجائیں ہوگے گا اے میرا بولنا ویارت ہوگے گا تو اے پہ ٹھیک ہے کس بولنا ہے اجائیں نہیں بولنا گیرس نہیں بولنا پر اے دہے مطلب بھی نہیں کہ بالکل ہی نہیں بولنا اے سوہ سے ساتھ گر کہنے نے کہ چپ ہے چپ نہ ہوگئی جے لائے رہا لیو تار چپ رہیں نالوی من چپ نہیں کر دا من بول گئی رہی دا بولے نائیں ہوئے بیٹھا مونی انتر کلب بھوائیے جونی اندر تے کلپنا چل رہی ہے ساہی برگوگن شمی جی مہرائی داوا ناوے دادر مون سو برچھیں بانس بندر باس بنا رہی اگر مون دھارن کرنا لہی پربودی پرابطی ہوگے تو جتنے برکس نے جتنی بنسبتی ہے جیدے اندر جیون موجود ہے لیکن تمام دے تمام مونی نے خاموش نے پتھر بھی مونی نے بنسبتی بھی مونی نے کشکیڑے مکوڑے بھی مونی نے سب نو پربو ملنا چاہی دا ہے سب نو پرماتما ملنا چاہی دا ہے نہیں ساہی بکن نے چپ رین دے نال من چپ نہیں کردہ چپ رین دے نال جھوٹ دی کند نہیں چھوٹ دی تیسری جو چار دہرہ جو سڑے دیشش بہت وڑے پدر تے پن پی اسنو جنم دیتا وام مار گیاں نے تاہی رب دی طرف مڑے گا جد من رجے گا تاہی پرماتما دی طرف مڑے گا وام مار گیاں نے جواب دیتا ہے جگت گروہ بابے نے کہ بکھے آ بکھ نہ اسری جے بننا پوریاں بھار ایک لوگ نہیں ایک پوری نہیں انیکہ پوریاں دے پدار پندہ دی طرح بن کے بھی جے منوکھنوں دے دیتے جان تاہوی من دی بکھ نہیں مٹ دے من تے کدھی رج دائی سنسار دے ایسا ہے ہی نہیں کچھ جس تو من نو ترپتی نصیب ہو سکے جگت دے ایسا کچھ ہی نہیں جے دن آل منوکھ ترپت ہو سکے ایتی مول دھارنہ ہی گلت ہے تو وام مار گیاں دے مندر دورا چار دے اڈے بن گئے اتھے اسری تے پورس دے لنگ پوجے جان لگے پاگ پوجے جان لگے جنا دے چن آجوی بھارب دے مندران دے موجودنے تھا 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 دورا چار دے اڈے جد مندر بنے اور پچھوکڑ لچار دھارا اے کم کر رہی سی مننو رجان جو خان نو منگے دےو جو بھوگن نو منگے دےو تو انہاں پوجاں دے چنینوں کے منک بھوگی تے بن گیا یوگی بننا سپنا ہو گیا دھارمک مندر ادھرم دے اڈے بن گئے پاپ واشنا دے اڈے بن گئے دورا چار دے اڈے بن گئے اور آجوی جد اس طرح دے اچھان دے کھن نو مل دے نے اور پرانی دیشار دھارا پڑن نو مل دیے تو افسوسنال کہنا پہن دے کتنا غلط سوچیا گیا کہ من جد رجے گا تے سر بندگی کرن گے من دا اے گیان کسے کو لنی تھی کہ من تے کدی رجدہ ہی نہیں سمجھ چی پوریاں دے بن کے پدارت بھار دے دیتے جان تاوی من بکھے دا بکھا رین گا تو جگت گرو بابا کہنے نے بکھے آ بکھے نہ اترے جے بننا پوریاں بھار سائد کہنے روپی بکھ نہ اترے جان دے خان تا بکھ نانک سچے نام بن کسے نہ لکھی بکھ حقیقت سچائی کہ منوکھ دے اندر بکھ دھاندی ہے پیاس روپ دی ہے نہ روپ دی پیاس مٹ دی ہے نہ دھن دی بکھ مٹ دی ہے جس طرح شریر زندہ ہے بھوجن کر کے پانی کر کے کیول پانی دے دے دی ہے تے بھوجن نہ دے دی ہے گل نہیں بنے گی کیول پھوجن دے دی ہے پانی نہ دے دی ہے تامی شریر دے تل تے بیا کلتا بنی رہ گی ات پیاسا بندہ ہوئے ترکھا بندہ ہوئے روپ روپنس دہ ترے ہایا ہوئے تے چھتیس پرکار دا بھوجن اس دے اگوں رکھ دے 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 مینی ہے انہوں پانی چاہید ہے تھنڈا جل چاہید ہے ایک چار دن دا بکھا ہے بیبل ہے روٹین ہی ملی تے اس طرح دے بندے دے گوں بھرے ہوئے تھنڈے پانی دے گلاس رکھ دے گیے کوئی مینے نہیں رکھ دے پیاسے نوں پانی دینا ہے بکھے نوں ان دینا ہے تو شریر دی جو بکھا ہے وہ ان تے پانی دی ہے وہ بھوجن تے جل دی ہے من بھی جو بکھا ہے اور روپ تے دھن دی ہے پیاس روپ دی ہے دیکھنے ہی چاہنڈ ہے رجدائی دیں اور بکھ دھن دی ہے پرابط کرنے ہی چاہنڈ ہے ہور ہور پرابط کرنے چاہنڈ ہے سیس کھٹے لکھ کو اٹھ دھاوے ترپت نہ آوے مایا پاچھو پاو ترپتی نصیب نہیں ہوں دی جس طرح دیکھنے سے آیا ہے کہ ترپتی بہت خیشی ہو سکتی ہے دو روٹیاں نال نہیں ہوئی کہ چار روٹیاں نال بکھ مٹ گئی ایک گلاس پانی نال پیاس نہیں مٹھی تا دو گلاس نال مٹ گئی یہ جو دھن دی بکھ ہے یہ روپ دی جو پیاس ہے یہ عصین ہے آج تک نہیں نہ پی جا سکتی ہے جنم تو لے کے مرد دم تک روپ دی پیاس بڑنی رہن دیئے دھن دی بکھ بڑنی رہن دیئے اور منکھ مر جاندہ ہے اسے ہی روپ دی پیاس دیت اسے ہی دھن دی بکھ دیت تو سہیب کند نے روپ دی بکھ نہ اترے جان دیکھاں تاں بکھ تو سندرتہ نووویک روپ نووویک جتنا ویکھیں گا اتنی پیاس بڑ دے گی یہ پیاس مٹنی نہیں تو دھننو پرابت کر جتنا پرابت کریں گا اتنی بکھ بڑ دے گی گٹنی کوئی نہیں اس واسطے سہیب کند نے اتی تارنائی گلس ہے کہ جد من رجے گا تے سر پربو بندگی کرانگے جد من رجے گا پھر پربو دی پرستش کرانگے سہیب کند نے یہ تھی سوچنا ہی گلت ہے بکھیاں بکھے نہ اتری جے بننا پوریاں بھار انیکا پوریاں دے پدارت ہے پندہ دیاں پندہ دھیران دے دھیر جے دے رہی ہے تاوی بکھے من دی بکھ نہیں اتر دی من بکھے دا بکھا رہنگا کچھ عظیم لوگاں نے ایک ہور سادھنا نو جنم جتا پھر اے دے نال کور دی میل اتر سکتی ہے اے دے نال جھوٹ سی کند ٹوٹ سکتی ہے ساتھی دی پرابطی ہو سکتی ہے او کیسے بھئی منوکھ ویدوان بنے آلم بنے دارشنک بنے ویچارک بنے جیسے جیسے گیان سنگرائے کرے گا جیسے جیسے اے عظیم ویچارک بنے گا دارشنک بنے گا فلوسپر بنے گا پڑا لکھا ہوگے گا آلم بنے گا ویسے ویسے کور دی کند ٹوٹے گی ویسے ویسے من دیتوں جھوٹ دی میل اترے گی دیکھنے دچ آیا ہے کہ اے سادھنا بھی کوئی سفل نہیں ہوئی تے جگہد گرو بابا اس نال سیمت بھی نہیں ہوئے کیونکہ جاننا کچھ ہور گل ہے پامنا کچھ ہور گل ہے جانن نال تے اتنا ہی منوکھنوں پتا چل دا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانے ہیں جیسے کہ اُستاد زوک کہیں دے نے ہم جانتے تھے کہ علم سے کچھ جانیں گے پر جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی میں کچھ بھی نہیں جانے ایتھنڈا پرسید سنت شکرات اپنی ایتھ لکھت دچ کہیں گے کہ جد میں بچہ سی تو بچے آنڈک بیٹھ کے میں دعویٰ کردہ سی میں سب کچھ جاننا ہوں سب کچھ جاننا ہوں جد میں جوان ہویا تو میں نے کہنا پیا کچھ ایسا بھی ہے جو میں نہیں جانا تھا میں نے نہیں پتا اور کہیں گے آج میں بڑھا ہوکے دعوی نال کہنا کہ میں کچھ بھی نہیں جانا تھا میں نے کوئی بودھ نہیں میں نے ککھ بھی نہیں پتا بزرگی منکھ دی اتنوں شروع ہوں دی اور حقیقت ہے کہ جتے سنسار دا سارا علم ختم ہوں دا ہے رب دی دنیا اتنوں شروع ہوں دی پرماتمہ دی دنیا اتنوں شروع ہوں دی اور ایسا دیکھن دے چاہے کہ اس بیسمی صدی دے چاہے علم جتنا وقصت ہویا ہے گیان دے جتنے سادن آج جھٹائے نے منکھ نے اے پہلے نہیں سن آج جتنے سکول نے آج جتنے کالج نے آج جتنیاں وڑیاں وڑیاں جون وستیاں زمین دیتے بڑیاں ہوئے ہیں آج جتنے ودیا پرابطی دے سادن موجود نے پہلے نہیں سن لیکن اے وی حقیقت ہے کہ آج دا منکھ جتنا موڑ ہے پہلے نہیں سن انجھ کہیے کہ سو دو سو سال پچھے چلے جائیے تو ان پڑ سیانیاں دی تعداد بہت زیادہ آجو کے سمیں لس پڑے لکھے مورکان دی تعداد بہت زیادہ بہت زیادہ کہ مورکسنوں کہنے نے جگد گرو بابا کہنے نے پڑیا مورک آفیے جت لب بھولو جس پڑھائی نال اہنکار ود گئے لوب ود گئے ترشنہ ود گئی جھوٹ ود گئے وہ پڑھائی پڑھائی تے نہیں وہ پڑھائی ایسی ہے کہ کسے نے دیوہ جلایا ہے اور دیوے نالی اپنا گھر ساڑے ہے دیوے نالی اپنے گھر نو اگل آئی ہے جانے ہیں جانکاری نالی ہنکار ود گئے جانے ہیں جانکاری نالی ہی لوب ود گئے اور آج سمجھ چی دنیا دے بڑے 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 دورا چاردے اڈے جانکار لوگ چلا رہے ہیں پڑے لکھے لوگ چلا رہے ہیں کیونکہ بہت بڑی پڑھائی ہو گئے بہت بڑی سینپ ہو گئے تائی منوک بہت بڑا انرث کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا ہے تو اجوکی ودیہ نے منوکنو ہنکاری بنا دیتا ہے لوبی بنا دیتا ہے دورا چاری بنا دیتا ہے ایس واسطے صاحب کے نئے پڑھے آ مورک آتی ہے جت لب لوگ اہنکار تو جاننا کچھ ہو رہے ہیں پاؤنا کچھ ہو رہے ہیں ایک بھل ہو گئی سڑے دیش دے عظیم چنٹکان کو لوں جنہ نے کہہ دیتا جاننا ہی علم دی پراپتی ہی جان دی پراپتی ہی پرماتما دی پراپتی ہے ہویا کی چاروید کنٹ ہو گئے لیکن رامن جیسے مورک پیدا ہو گئے شاستر کنٹ ہو گئے اپنیسٹ کنٹ ہو گئے ہنکاردی پنڈ سرتے چک کے لوگ کی ادھر ادھر گھومن لگ پہ شیخ سادی نے اتھے کہنا پہ کہ اگر منکھ پڑے آئے کہ انہوں عمل بچ نہیں لے آیا تا اوہ بندہ اس میرے کھوتے دی طرح ہیں جو میریاں ساریاں کتاباں چک کے میرے نال چل دا ہے علم چندہ کہ بے سرخانی گر عمل دستوں نے نہ دانی نہ محقق بود نہ دانش مند چار پائے بروے کتابے چند ایک بیل دیتے ایک کھوتے دیتے جے گرن تھاں دا امبار لد دے یہ وہ کوئی پندت ہو جاند ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ایک گرن تھاں دا بھار کھوتے دے تن تے لدے ہیں منوخ اپنے دماغ تے لد لیند ہے تو دماغ تے لدن نال کی ہوند ہے سر دیتے لدن دے نال کی ہوند ہے تو بہت سارے اتھے آلمانے علم دا بھار اپنے سر دیتے چکلے کون رسے کہ جاننا ہو رہے پاونا ہو رہے علم رسے دا دیو ہے چاہی دا دیکھ لے لیکن ایسا دیکھنے دے چاہیا ہے کہ منوخ نے کدروں دیوہ جتایا ہے کدروں تیل کٹھا کیتا ہے کدروں کپاس لیا کے اس دی وٹ بنائیے کدروں انہیں اگ ڈھونڈیے دیوہ روشن کیتا ہے اور جیسے روشن کیتا اپنی اکھیں بند کر لیں دس پندرہ سال گیان پرابتی دیچھ لا دیتے کہ جد گیان پرابت ہویا انہوں زندگی دیچھ کدی ورتیا ہی نہیں کدی ورتوں کدی جیون دیچھ کیتی نہیں دیوہ جلان دیچھ سما برواد کیا اگر منوخ نے اپنی اکھیں بند کر لیں علم او برواد چلا گیا سکھی ہوئی او ساری ودیہ ویرس چلی گئی اگر جیون دیچ پر اپکار دا جنو نہیں ہویا سائے گرنانک دیو جی مہراج دے واقع ودیہ ویچاری تاں پر اپکار ودیہ دی ویچار اس نے تائیں کی تیئے جی اس دے اندروں پر اپکار دا جنم ہویا ہوئے اس دے اندروں نیکیاں دا جنم ہویا ہوئے اس دے اندروں کوملتا دا جنم ہویا ہوئے ودیہ پراپت کر کے کٹھور ہو گیا ودیہ پراپت کر کے مجرم ہو گیا ترہ ترہ دے جرم اس تو نازل ہو گئے نے تو نہیں یہ تے پڑا لکھا مورک ہے یہ تے پڑیا مورک آتی ہے جت لب لوب انکار تو علم دے نال گیان دے نال بھی من دے تے جمعی جو جھوٹ دی میل ہے یہ نہیں دھل دی وچکار جو کوردی کند ہے یہ نہیں دھل دی اس واسے جگر گروہ بابا کہیں دے نہیں کہ سہے سیان پاں لکھ ہوئے تاں ایک نہ چل لے نا سیان پاں علم گیان ایک ترہ دا نہیں ہزاران ترہ دا ہی کیوں نہ منکھ پراپت کر لے تاں بھی گیان دی ایک گلوی اگے نہیں چلتی من دی دنیا دے او دے نال من نہیں پویتر ہوں گا بلکہ تے ایسا دیکھیا گیا ہے کہ ایک ان پڑھ لالوں پڑھ لکھے دا من زیادہ مرین ہے زیادہ ہنکاری ہے زیادہ اندکار دے بھٹک رہے ہیں بھولے بھالے ان پڑھ دو منکھتے آپس دچ بہت سیتی سیمت ہو جاندنے پڑھ پڑھے لکھے آن دا آپس دچ سیمت ہونا بھی بہت اوکھا ہو جاندہ ہے تقرار دا جنم ہو جاندہ ہے وچار تقرار نو جنم دے دین دینے تو سیوکنن سہے سیان پاں لکھ ہوئے تاں ایک نہ چل لے نال اگر سیان پا دے نال ہی پرماتما دی پرابتی ہو جائے تو پھر پرماتما چھوٹا ہے سیان پا وڈی ہے اگر جان نال ہی اسوردی پرابتی ہو جائے تو اسورد کچھ نہیں ہے پھر علم ہی سب کچھ ہے اس واسطے صاحب کہنے ہیں علم پرابت کرنا تے بہت اچھی گل ہے رستے دے دیوہ جلانا بہت اچھی گل ہے پر دیوہ اس واسطے جلانا ہے کہ رستے دے چل سکیے آرام نال چل سکیے پربو چک پہنچ سکیے جان تے اس واسطے پرابت کرنا ہے کہ جیون دیج کچھ کوملتا دا جنم ہوئے پرکار دا جنم ہوئے صدا چار دا جنم ہوئے تے منوک چلے بھجن کر دے ہویا پربو دے تل تے اگر کوئی علم کوئی گیاں پربو بھجن دے چھ بادھا ہے بھجن کرن تے انکاری کر دے ہوئے وہ ودیہ نہیں آ ودیہ ہے اجو کی ودیہ نے منوک نو ناستک تے بنایا ہے آجک ناہی اجو کی ودیہ نے منوک نو ہنکاری تے بنایا ہے نرمان نہیں اجو کی ودیہ نے منوک نو لو بھی تے بنایا ہے سنتو کی نہیں ایس واسے اے ودیہ کوئی ودیہ نہیں جو رستے دا پتھر بن جائے رستے دا روڑا بن جائے ودیہ تے او جو رستے دا شراغ بنے رستے دا دیوہ بنے رستے دا پھول بنے جو رستے دا پتھر بن گئی ہے اوہ ودیہ کوئی ودیہ نہیں ایس واسے صدگردی بانی لیش اس طرح دے کچھ باک آم دینے پڑھئے گنئے نام سب سنئے انبھو بھاؤ نہ درسے لوہا کنچنر انڈ ہوئے کیسے جو پارس نئے پرسے کیا پڑھئے کیا گنئے کیا بید پرانا سنئے پڑھے سنے کیا ہوئی جو سہج نہ ملے ہو سوئی ہر کا نام نہ جپس گوارا کیا سوچے بارن بار کہ ہو جیاں دی نکمی سوچنیاں دیکھتوں پہ ہیں کہ ہو جیاں دی نکمیاں ویچاراں دیکھتوں پہ ہیں کہ ہریدہ نام جپنے ہی تو پھل گئے ہر جس سنے نہ ہر گنگاوے باستن ہی اسمان گراوے ایسے لوکن سنکیا کہیے جو پربکیے بھگت تے باہج تنتے صدا درانے رہیے تو جگہد گرو بابے نے یہ جو جگہد دی پرچلت سادن سن انہانال سینٹی نہیں پرگٹائی اس نان کرنال مننی پرپتر ہوندا چو پرین دے نال مننی چپر ہوندا جگہد دے سارے پدارتھان دی پرپتی بھی ہو جائے تاوی من دی بکھ نہیں اتر دی تی جگہد دے سارا علم کٹھا کر لیا جائے تاوی ادھیاتمک شانب پرپت نہیں ہوں دی کوڑ دی میل نہیں دل دی جھوٹ دی کند نہیں ٹوٹ دی تا پھروں سوال پیدا ہوں دے کیوں سچیارہ ہوئی یہ کیوں کوڑے ٹوٹے پال پھر کمیں سچیار بنیں گے تاوی کمیں جھوٹ دی کند ٹوٹے یہ پرشن ہے کہ اوپروکت سادھنا دے نال تے گل بن دی دیں تو پھر کی کریے کیوں سچیارہ ہوئی یہ کیوں کوڑے ٹوٹے پال کمیں سچیار بنیں گے کمیں ست وادی بنیں گے کمیں ست دے دھارنی بنیں گے کمیں ست نو اپنے اندروں جنم دے سکیے تاوی کس طرح جھوٹ دی کند نو توڑن دے سمرت ہو سکیے کمیں کوڑ دی میل نو اتاریے اس پرشن دا اتر جگد گرو بابا اس پنکی دے جن دن حکم رجائی چلنا نانک لکھے آنا حکم دی رضا دے چلنا حکم دی پرسنتا دے چلنا حکم نو من کے رازی ہونا بھانے نو سر مسکتے رکھ کے چلنا بس کس دے نال ہی کور دی کند ٹوٹ دی ہے وہ حکم کی ہے سیدکن نانک لکھے آنا وہ حکم تیرے نال لکھے آیا ہے تو زیادہ کھاویں گا روگی ہومیں گا زیادہ بولیں گا من کھنڈے گا شکتی زرس جائے گی غلط دیکھیں گا روگی ہومیں گا غلط سوچیں گا من کر کے روگی ہومیں گا غلط کریں گا اسے وقت چھوکرا کھاویں گا اے حکم تیرے نال لکھے آیا ہے اس حکم نو پڑھنڈی کوشش کر سیمر گوبند مانتان دھور لکھے آیا دھور درگاہ ہو تیرے مستق دیچ لکھے آیا ہے گوبندہ سیمرن ہی کر کیونکہ گوبندہ سیمرن کر دیں تینو مستی ملے گی اور گوبندہ بھول دیں آئیں تینو دکھ تیرے روگ گیا پنگے پرمے سر پہ بھولے آ ریاپن سبے روگ اے حکم تیرے نال لکھے آیا ہے اے حکم کتنا کا بڑھا ہے اس حکم دے چی کچھ ہو رہے آیا ہے اگلی پوری رکھ سدگر دیو جی مہارات وستار سید ورنن کر دیں ملے قر 사고 سر پہنیکہ موسیقی